پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف واراسی سے لوکصبہ سید سے سماجوادی پارٹی کے ڈھکٹ پر نامنکن کرنے والے تیز بہادر یادو کو بڑا جھٹکا لگیا ہے چنوائیوگ نے بی ایس ایپ سے برخواست جوان کی امیدواری کو ہی خانش کر دیا ہے یعنی اب وہ چناؤ نہیں لڑ پائیں گے تیز بہادر یادو کے نامنکن کاغذوں میں گھر بڑی پائی گئی تھی اور انہیں ایک پرماڑ پتھر جمع کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وہ یہ نہیں کر پائے جس وجہ سے ان کے نامنکن کو رد کر دیا گیا ہمارے کہا گیا ہے کہ آپ سے ایویڈنس مانگے گئے تھے وہ آپ پیس نہیں کر پائے جبکہ ہمارے سے جو ایویڈنس مانگے گئے تھے وہ شام کو چھ بج کے پندرہ ایوینٹ پہ مانگے گئے تھے ہم نے کہا کہ میں کوئی انڈانی امبانی نہیں ہوں جو چارٹر پلین لے کے دلی چناؤ آیوگ میں جاؤں گا اور ایویڈنس لے کے آوں گا لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کیا اور ہمارے ایویڈنس بھی آ گئے اس کے باوجود بھی کینسل کر گیا کہا کہ نہیں کیارہ وزے سے پہلے آپ کے ایویڈنس نہیں آئے تو یہ تانہ شاہی طریقے سے جو ہے ریجیکشن کیا اس سے صاحب جائر ہے کہ ڈیم صاحب کے اوپر کتنا دباؤ ڈالا گیا ہے وہ جلدی بازی کے اندر کلریکن میں شٹیک کرے جائے وہ دباؤ میں ہے سارا دباؤ ڈالا جائے نقصالیوں نے مہاراشت کے گڑ چرولی میں بڑا آئی ڈی بلاسٹ کیا ہے جس میں سولہ کمانڈو شہید ہو گئے ہیں نقصالیوں نے سی سکسٹی کمانڈو کی گشتی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا پچھلے دو سالوں میں مہاراشت میں نقصالیوں کا یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے سی سکسٹی کمانڈو کی ٹیم پر نقصالیوں نے یہ حملہ کرکھیڑا کرچی روٹ کے پاس کیا اس دھماکے میں سولہ کمانڈو شہید ہو گئے گھٹنا اس طرح پر نقصالیوں اور سرکشہ کرمیوں کے بیچ فائرنگ چل رہی ہے جگہ پر پہنچ چکے ہیں اور آپریشنز چار ہو گئے جب تک ساری ڈیٹیلز ہمیں ملے نے اس کے بارے میں کچھ پہ کہنا ٹھیک نہیں رہا دیکھیں صاحب جہاں تک نقصالیوں کا سوال ہے یہ آپریشنز جنگلز میں کیا گیا ہے اور جنگلز آپریشنز میں جو ہے اس میں ایک مشیش گروپ ہوتا ہے جو انہوں نے یہ کیا ہے ڈیٹیلز ہمیں ابھی ہمارے پاس ہے نہیں جسے ملیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے پریوار کے پرتی میں سویدنائے ویکت کرتا ہوں ہم سبھی ان کے ساتھ میں ہیں اور یہ جو ہمارے جوان ہے ان کا جو بلیدان ہے یہ بلیدان ویرث نہیں جائے گا لوگ تنتر کو ستھاپیت کرنے کے لیے اور لوگ تنتر ویروہدھی طاقتوں کو سواپت کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ ہم لوگ میدان میں اتریں گے ماننیہ دیش کے گرہ منتری راجنات سینجی نے بھی مجھ سے بات کی ہے اور راجنات سینجی نے مجھے ایک بتایا ہے کہ کیندر کی سرکار بھی پوری طاقت کے ساتھ مہاراشت کے ساتھ کھڑی ہے اور جو بھی اس میں مدد لگے گی وہ کرنے کے لیے کیندر کی سرکار تیار شوہ سینہ نے بھارت میں برکہ پر پرتیبند لگانے کی مانگ کی ہے شوہ سینہ نے کہا ہے کہ شریلنکہ میں ہوئے سلسلے واربام دھماکوں کے بعد وہاں کی سرکار نے برکے پر بین لگا دیا ہے وہیں برکہ بین پر اے آئی ایم پرمکھ اسدودین اویسی نے آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کہا ہے شریلنکہ میں پچھلے دنوں ہوئے آتنکی حملے میں کئی بے گنا لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس کے بعد شریلنکہ سرکار نے دیش میں برکے پر پرتیبند لگا دیا ہے اسی کو لے کر شوہ سینہ نے بھی دیش میں برکے پر بین لگانے کی مانگ کی ہے شوہ سینہ نے اپنی مکھ پتر سامنا میں برکہ پر بین لگانے کی مانگ کی ہے سامنا میں کہا گیا ہے کہ سیریل بم دھماکوں کے بعد شریلنکہ میں برکہ اور نکاب سہیت چہروں کو کور کرنے والی ہر چیز پر بین لگا دیا کیا ہے وہاں کی سرکار نے یہ نیرنے راشتی سرکشا کے لیے لیا ہے ہم اس نیرنے کا سواغت کر رہی ہے اور پردھان منتری مودی کو بھی شریلنکہ کے راشت پتی کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے ہندوستان میں بھی برکہ اور اسی طرح نکاب پر پرتیبند لگا دینا چاہیے یہ بین جو ہے وہ پبلک پلیسز کے لیے ہے وہ اپنے دھرمستل میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں مگر پبلک پلیسز میں ایک بیقتی کی پہچان جب سیکیورٹی کے لوگ جاج کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بیقتی ہے تو نشت یہ سیکیورٹی کے آڑے آتا ہے اب دیکھئے کہیں نہ کہیں یہ زور دبرزستی بھی ہوئی ہے آپ مسلم مہیلاؤں کو پوچھ سکتے ہیں کیا وہ اس میں کمفرٹیبل ہے اور بات وہ نہیں ہے آج چاہے وپکش کچھ بھی کہے چاہے ہم اس میں دھرم کو بیچ میں لا ہی نہیں رہے ہمارا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ دیش کی سرکشا کے لیے اس پرکار سے ایک بیقتی کی پہچان جب چھپ جاتی ہے تو وہاں پر ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اور راشترے سرکشا کو مدنظر رکھتے ہوئے برکہ کو بند کرنا چاہیے وہیں برکے کی پرتیبند کو لے کر بھوپال سے پیجیبی پرتیاشی ساتھ بھی پرگیا تھاکور کا کہنا ہے کہ سماج کی کچھ پرمپرا ہے جو سدھیوں سے ہی چلیا رہی ہے لیکن اب سمیہ بدل گیا ہے ایسی میں سمیہ کی انسار پرمپراوں میں بھی کچھ بدلاؤ ہونا چاہیے اور یہ بدلاؤ دیش ہید کے لیے ہے تو اس میں بدلاؤ ضرور ہونا چاہیے دیش کو سربوپری رکھ کر ہماری کچھ پرمپرایں ان کو تھوڑا سا ہمیں اس میں ڈھیل دینا چاہیے اور سمیہ آنسار اس میں نردائے لینا چاہیے جب جیسے ائرپورٹ پر جاتے ہیں اس سمیہ آپ کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں ٹھیک ہے بدیشوں میں بھی جاتے ہیں تب آپ کی جانچ ہوتی ہے نروستر آپ کو کر دیا جاتا ہے تب آپ کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں اور دیش میں بھی جب آپ ائرپورٹ پر جاتے ہیں تب آپ کی جانچ ہوتی ہے آپ برکہ ہٹاتے ہو ہٹانا ہی پڑتا ہے تب آپ کچھ نہیں کہہتے ہو ایسی جگہ پہ جہاں آپ کچھ نہیں کہہ پاتے ہو وہاں آپ یہ کر لیتے ہو پرنتو یہ لوگتنتر ہے جب یہ چناؤ ہوتے ہیں سب کو ستنترتہ ہے اس سمائے آپ کو اپنے دیش کے پکش میں دیش کے ہت میں یہ نرنی سویم لینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ لیں گے یہ لوگ کیونکہ دیش کو سروپری مان کر جب چلیں گے سب ہی تو مجھے لگتا ہے یہ بھید ڈالنے والے فود ڈالنے والے یہ سب ایک طرف ہو جائیں گے اور دیش کو سروپری ماننے والے لوگ نشیط روپ سے اپنا اس تھان اونچہ بنا پائیں گے وہی دوسری اور کیندری منتری رام داس اٹھاولے نے شف سینہ کی برکہ پر پرتیبند لگانے کی بیان پر کہہ کہ برکہ پہننے والی سبھی مہلائیں آتنگوادی نہیں ہوتی ہے اگر بھی آتنگوادی ہے تو ان کا برکہ ہٹانا چاہیے حالانکہ برکہ پہنے ایک ٹرڈیشن ہے اور مسلم مہلائوں کو اسے پہننے کا ادھکار ہے اس لیے برکہ پر بھارت میں پرتیبند نہیں لگنا چاہیے اگر برکہ پہن کر اگر غلط کام کرتی ہوگی تو ان کا پردہ پاس ہونا چاہیے لیکن سبھی مسلم مہلائوں کو پابندی نہیں ہونی چاہیے وہیں اس بارے میں اسودین OVC کا کہنا ہے کہ دیش میں یہ سب کا مولک ادھکار ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتے ہیں دیش کا سمجھدان لوگوں کو اس کی پرمیشن دیتا ہے OVC نے برکہ پرتیبند کی بیان پر شف سینہ پر کاریوائی کی مانگ کی ہے ان کو معلوم ہوں گا ہے کہ چوائز capital letters میں کہہ رہا ہوں شف سینہ کے لیے C, H, O, I, C, E, چوائز اب ہمارے سمجھدان میں ایک fundamental right ہے fundamental right ہے آپ jeans پہنے آپ برکہ پہنے نہاپ پہنے گھونگٹ پہنے آپ کشنا پہنے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ شف سینہ نے کلاتی مار کر جو موڈی کا ہاتھ پکڑ لیا تو politically ان کے پاس اب کچھ چھپانے کو ہی نہیں تو اسی لیے یہ بکواس کر رہے ہیں تو یہ constitution میں اس کی اجازت ہے کہاں سوال کے دوسرے countries کا مجھے دوسرے countries کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کا سمبیدان ہندوستان کے سپریم کورٹ judgments وہ law ہیں جو شو سینہ پوپٹ نہیں سمجھ سکتی ہے دوسری بات میں election commission سے request کروں گا کہ ان کے اس article کو وہ immediately اس کا notice لیں اور یہ model code of conduct کا violation ہے mcc کا grave violation ہے اور یہ پورے ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم خواتین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تو election commission کو فوراں اس کا notice لنا چاہیے thirdly یہ بہرحال دیشن برکے کو لے کا سیاست گرم ہو گئی ہے ڈے کا ایک دھڑا برکے پر بین کی مانگ کر رہا ہے تو وہی دوسرا دھڑا برکہ پہننے پر سیمت ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سبے کے انسار پرمپراؤں میں بدلاؤ ہونا چاہیے election test چنانو آیوگ نے پششم بنگال میں ہوئی حنصہ پر بڑا ایکشن لیا ہے چنانو آیوگ نے فیصلہ کیا ہے کہ 6 مئی کو ہونے والے پاچوے چرڑ کے مددان کے لیے جہاں پر ایویم مشین رکھی جائے گی وہاں پر نہ تو بنگال کی پولیس جا پائے گی اور نہ ہی کیندری بل جا پائیں گے لوگ سمجھ چنانو کی چار چرڑ دیچ چکی ہیں اور تین چرڑ ابھی باقی ہیں اور ان چار چرڑوں میں لوگتند کی طرح طرح کی رنگ دیکھنے کو ملے ہیں ان میں کچھ رنگ شرمشار کرنے والے بھی ہیں جہاں بنگال میں ہر چرڑ میں سب سے زیادہ حنصہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی کڑی کے چلتے آیوگ نے پششم بنگال میں ہوئی حنصہ پر بڑا ایکشن لیا ہے چنانو آیوگ نے فیصلہ کیا ہے کہ 6 مائی کو ہونے والے پانچویں چرڑ کے مددان کے لیے جہاں پر ایوی ایم ماشین رکھی جائے گی وہاں پر نہ تو بنگال کی پولیس جا پائے گی اور نہ ہی کیندریے بل جا پائیں گے دونوں ہی تب ہی ایوی ایم بالی جگہ پر جا سکتے ہیں جب وہاں موجود چنانو ادھکاری انہیں اس بات کی زیادت دیتے ہیں یعنی جس جگہ بوٹنگ ہونی ہے وہاں صرف چنانو ادھکاری ہی موجود رہیں گے اس سے پہلے خبر تھی کہ پولنگ بوت کے اندر صرف کیندریے بلو کی تیناتی ہوگی یعنی راج کی پولیس کو پولنگ بوت سے دور رکھا جائے گا لیکن بعد میں اس پسٹ کیا گیا ہے کہ اب دونوں ہی بوٹ ڈالنے کی بالی جگہ پر نہیں جانے دیے جائیں گے پچھلی چلنوں میں ہوئی ہنسا کے بعد بی جے پی نے شکایت کی تھی کہ کیندریے بلو کو ہٹا کر راج پولیس کو پولنگ بوت پر تینات کیا جا رہا ہے اور چنانو کو پروبھائیت کیا جا رہا ہے بیتے چار چلنوں میں بنگال میں کئی جگہ ہنسا ہوئی چوتھی چلن میں بھی بی جے پی سانسط بابل سپریوں کی بھی پولنگ بوت کے اندر جڑپ ہو گئی تھی اس کے بعد ان کی گالی پر حملہ کر دیا گیا تھا آسان سول میں بی جے پی کار کرتاؤں نے کیندریے بلو کی تیناتی کے مانگ کرتی ہوئے مددان پر روک دیا تھا جس کے بعد ٹی ایم سی بی جے پی کار کرتاؤں میں جھڑپ ہوئی تھی حالات کو کابو کرنے کے لیے ستھانی اے پولیس کو لاتھی شارج بھی کرنا پڑا تھا اس سے پہلے جب مرشدہ بات میں مددان ہوا تھا تب بھی اوپر درویوں نے پولنگ بوت پر دیسی بموں سے حملہ کیا تھا جس میں ایک بوٹر کی موت بھی ہو گئی تھی ابھی تک کہ مددان میں بی جے پی ٹی ایم سی دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر ہنسہ کرنے کا آرورپ لگایا گیا ہے پھر اس میں چاہے مددان میں رکابات پیدا کرنا ہو ہنسہ کرنا ہو یا پھر بوت کیپچرنگ کا آرورپ ہو چھے مائی کو ہونے والے پانچویں چرنگ کے مددان میں پشم بنگال کی بنگاؤں بیرکپور ہابڑا اولبیریہ سری رامپور ہنگلی آرام باغ سیٹ پر بوٹ ڈالے جانے ہیں چار چرنگوں میں ہوئی ہنسہ کی ان نکارانوز خبروں کے بیچ ایک خبر رہات دینے والی ہے اور امید بڑھانے والی بھی ہے کہ لگاتار ہو رہی ہنسہ کے بابجود بنگال میں مددان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے ابھی تک چار چرنگوں میں مددان اسی فیزی سے اوپر ہی گیا ہے ایلیکشن ڈیسک ٹوٹل نیوز باسہ میں پردیش ادھیاکش لکشمڑ گلوہ کے پکش میں ریلی کریں گے تو بندرہ مئی کو دمکاوے پردان منتری کی سبھا ہوگی اور تین مئی سے ہمیشاہ کا جھارکھن دورہ شروع ہوڑے والا ہے راشتی ادھیاکش ہمیشاہ کوڈ رما خونٹی اور راچی میں چناوی سبھا کو سمبو اتھت کریں گے ہمیشاہ راجستان کے سیم اشوک گہلوت نے پردیش کانگریس کاریالے میں پی سی کر پی ام مودی اور بی جے پی سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ایک چنے ہوئے سیم کے لیے پی ام کا اس طرح کی بھاشا کا اوبیو کرنا دربھاگ پوڑ ہے دراصل پی ام نے ایک ریلی میں سیم کے لیے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی بھاشا بول رہے ہیں موتی جی سے جبکہ سپتر لیتی تو ہمارے پردی راجیو میں سب پی جائے سوکر آیا تھا آن آپ نے سوکر کہتے پاکستان میں چھوڑ دیتی اور راجی جو دیپال بھی ہے جو راجی مجھے ساتھ میں آل آگریشت سے خراب کیوں ہو گئی آپ نے پہلے پریمٹی کرنے درائیت ہے سب کو اور سب لوگوں کو خراب کیوں ہو گئی تاکہ نیپال ہے سب جس جو دیش ہے جو شتر سال دیوان کو ساتھ جاتا مودی کے راہے پہنی دوائر اسے چینل نوشی کو کیا کہنا پڑھ رہا ہے کہ حرام بڑے کمیر ہے اور موجود پیٹی کو بھوڑا چاہ جا رہا ہے مودی کے تر چینل سال دیوان کیا کیا اٹھار سال دیوان کیسے دیا راجی بھان نے دیا آج وہ جو ہاتھ میں جو موگل خون ہے کمپیٹر ہے انٹرنیٹ ہے کچھ رکھوڑ لے گیا ہے راجی بھان نے لے گیا ہے شتر سال دیوان جائے گیا اس پر جانتے آپ اتیار کو پروڑوں کے مروڑوں کے اٹھو بھی پروڑی ساتھ ہی رنا پائے یہ میرا کار آج کہیں گے تو بہت صحیح میں آپ نے کچھیں دوں گا جو بتائیں گے آپ کو کس روپ ہے یہ مودی جی نے پان دھاسک دیش کو بھوڑا کیا ہے گروہ والی گلی ہے اٹھو بھان موڈی نے لے گے چھار گھر میں کانگریز پارٹی کی نیا پار کرانے آئے سدھو نے پردھان منتری پر جم کر اپنے بات کہیں سدھو نے چائبازہ میں جن سبھا کو سمبھد کیا پیام موڈی پر نشارت ساتھ ہوئے نوجود سنگھ سدھو نے کہا کہ کانگریز سرکار آتے ہی نیا یوجنا پر عمل کیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں اپنی پگڑی اتار کر راجلی سے سنیاس لے گا چھار گھر نے کانگریز کو آدھونک بھارت کا نرماتہ بتایا آج میں چوکیدار کو نکتا نے آیا دیکھتا جا پہلے چوکیدار چوکیدار کا بودہ بھی چھوڑ سمجھا پہلے چوکیدار اور آپ کو کہہ گا تھا جھاکتے رہو جھاکتے رہو اب چوکیدار بھارت کے راشتریہ بینکوں کے لاکھوں کروڑ روپیہ نکال گے اور بھاکتے رہو بارہ بنگ کی لوگ سبحہ سیت سے کانگریز پرتیاشی اور پردیش ادھیاکش راجبببر جائدپور کے ریاض نگر میں ایک جن سبحہ کو سمبودھت کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ہیلیکوپٹر کی لینڈنگ نہیں ہونے کے قارن راجبببر سبحہ کو سمبودھت نہیں کر پائے بتا جا رہا ہے کہ دھول کا گبار اٹھنے کے قارن پائلٹ نے ہیلیکوپٹر نہیں اتھارا وہی ہیلیکوپٹر کو ہیلی پیٹ پر نہیں اتھارنے کو لے کر کانگریز کے ورش نیتہ اور راج صبحہ سانست پی validation نے بتایا کہ ہر ہیلی پیٹ پر دھول اٹھتی ہے ایسے میں پائلٹ نے ہیلیکوپٹر کیوں نہیں اتھارا وہی راجبببر نے بتایا کہ ہیلیکاپٹر کو سباز دل پر اتارنے کو لے کر پائلٹ کی شکایت کی ہے یوپی کے فتح پر زلے کے صدر کوتوالک شیطری کے سبحاش نگر گڑھیوہ میں سپاہ نیتا اور بلوک پرمک مہند ریادوں کے بھتیجے کی گھر میں گھس کر بدماشوں نے چاکوں سے گھوٹ کر ہتیا کر دی مرتک کی پندنی کے ہاتھ پیر باندھ کر کمرے میں بند کر دیا مہیلہ کی چیک پکار سن کرائے داروں نے مہیلہ کو کمرے سے باہر نکالا پورے معاملی کی سوچنا پولس کو دی گئی ہے موقع پر پہنچی پولس نے مرتک کے شوک و قبضے ملے کر جانچ میں چھٹ گئی ہے سی سی ٹی بی میں آروپیوں کی تصویر قید ہو گئی ہے مرتک کے پروسیوں کی معنی تو گھر میں مرتک اور اس کی پتنی سو رہی تھی بتا جا رہا ہے کہ گھر میں لوٹ کے ارادے سے ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا بہرحال پولس نے معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے اس کے بعد ہم نیچے آئے کیسے ہی نیچے آئے تو اوپر دروازہ بند تھا اندر کی طرح آئی اس کی طرح کھولا گیا میں ہاتھ پہ آیا اور ہی میرے ساتھ میں کمرے گار آئے اس کے بعد میں آیا دروازہ کھولا بھاوی تک بھوم بھاوی چھلا رہا ہے تھی میں نے طرح بھاوی کموں کھولا کھولنے کے بعد ان کو اٹھا کر ان کا ہاتھ کھولا پھر اس کے بعد بھائیا کی طرح بھاوی کھول کر گئی پھر میں بھی گیا دیکھا پھر اس کے بعد میں وہاں آئی گیا بھاوی رونے لگے کھولتے ہیں پھتے پور پوتوالی کے گڑیوہ محلے میں جتیند پورپ کللو نام کے ایک 35 شروع کا شاو اس کے بیڈروب میں بھائیا گیا ہے جس کے شوپر دھاردار ہنسیار کے چھوٹ کے نشان تھے پریجنوں کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنکی ہے ان کے پریجنوں نے بتایا ہے کہ دو اجیانت حملہوروں نے چاکو سے گھوٹ کر کے انڈی ہتیا کر دیا ہے پھانا کوتوالی میں اس امبن میں ہتیا کا عویو پر لکھت کیا گیا ہے اور بسٹی جانس کی جا رہی ہے ہماری فیلڈ یونٹ اور سلوڈالز کی تینی چلے وقت ہو جا جھوٹے زبریک کا کہیں مچ جائے گا